موسیقی گنشتہ دینوں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا دورہ میڈل ایسٹ بہت توجہ کا باعث رہا پولی دنیا کے لیے اور ایران ٹارگٹ رہا اسرائیل میں بھی جو ٹاک ہوئی اور سعودی عرب میں بھی جو ٹاک ہوئی تو کیا ایران اتنا ہی بڑا خطرہ ہے میڈل ایس کے لیے بھی اور ورلڈ کے پیس کے لیے بھی یہ باتیں ہوگی آج کامران بخاری صاحب کے ساتھ سٹریٹیجک تھنکنگ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹچ کریں گے صورتحال افغانستان پہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس بیکستان میں جس میں افغانستان اور طالبان بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی اس ریجن کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی اور تھوڑی سی ہم باتشیر کریں گے امران خان صاحب کی جو پنجاب میں ایک طرح سے وکٹری ہوئی ہے اس کے کانٹیکس میں اور آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں میں خوشامدید کہتا ہوں کامران بخاری صاحب کو واشنگٹن سے جی سر خوشامدید یہ بتائیے کہ گنشتہ ہفتے صدر جو بائیڈن جب میڈل ایس میں تھے تو چاہے وہ سعودی عرب ہو یا یو ایس سعودی سامٹ ہو یا پھر اسرائیل میں ان کی موجودگی ہو ہر جگہ پہ ایران ان کے حسابوں پر چھایا رکھا میں جب حسابوں کہتا ہوں تو صرف چدر جو بائیڈن نہیں اس پورے ریجن میں تو کیا ایران واقعی اتنا بڑا خطرہ ہے جی آپ کے سوال کا آسان جواب ہاں میں ہے تو لیکن اگر میں خالی ہاں کہوں گا جو ہم کرتے نہیں ہیں تجزیہ کے جوانا کاروبار کے اندر تو بات پوری طریقے سے سمجھ نہیں آتی کیونکہ پہچیدگی ہے اس معاملے میں تو جب ہم کہتے ہیں خطرہ تو خطرے کے ساتھ ہم طاقت کو جھوڑتے ہیں جس چیز کو ہم خطرنات سمجھتے ہیں اور جیو پولیٹکس انٹرنیشنل افیرز کے اندر خطرہ جو ہے وہ مختلف ایکٹرز کی قوت کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ کون کتنا خطرنا تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایبسلوٹ ایشو نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت حد تک ایران کی ریاست جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اپنا پورا پروٹینشل نہیں دکھا پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چالیس سال سے یہ ان کی جارہانہ فورن پولیسی ایران کی جو رہی ہے اور جو امریکہ کے ساتھ اس موجودہ جو ریجیم ہے جس دن سے اس کا قیام ہوا ہے انیس سو ناسی میں فورنی میں تو وہ اس دن سے لے کے آج تک امریکہ کے ساتھ تعلقات بدستور کشیدہ ہیں اور جو ہے اتفاق رائے بہت ہی کم چیزوں پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر سینکشنز لگ رہے ہیں تو سینکشنز کی وجہ سے بہت سارے ان کے سیکٹر یعنی ہیومن سیکٹر کہہ لیں ہیومن ڈیویلپنٹ کے لحاظ سے کہہ لیں توانائی کا جو سیکٹر ہے انرجی سیکٹر چاہے وہ اپنا خام تیل کا ہے یا نیچرل گیس کا ہے اس کو بھی پوری طریقے سے ڈیویلپ نہیں کر پائے تو یہ ایک یوں سمجھئے کہ کنسٹرینڈ طرقت ہے تو اس لحاظ سے یہ اس کو ہم کنونشنل سینس میں خطرہ نہیں سمجھ سکتے اور پھر اگر کنونشنل سینس میں ہم ملٹیری بھی دیکھیں تو ملٹیری بھی ایران کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ائر فورس نہیں ہے خاطر خواہ وہ ایک جو ہے اے سیمیٹرک قسم کی ان کی ائر کیپیبلٹیز ہیں اور اس کی ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں لیکن یہ کہنا جو ہے درست ہوگا کہ کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں ہے اوفینسیف پرپسز کے لیے اگر ہم ان کا ایون پاکستان کے ساتھ اگر مقابلہ کر سکیں مطلب پاکستان نے تو تین چار جنگیں لڑی ہیں بھارت کے ساتھ تو وہ ایک تجربہ بھی ہے تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ملٹری کیپیبلٹی کے اندر ایران کی جنگ صرف ایراک کے ساتھ ہوئی اور وہ بھی ایک دیفنسیف تھی اور اس میں جو ہے ان کو آلموسٹ ڈیفیٹ ہونے والی تھی اگر وہ نگوسیشنز نہ ہوتے اور وہ جو ایٹی ایٹ میں ایٹی نائن میں جنگ خاتمہ وہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے تو ملٹری بھی وہ اتنے کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایران خطرہ اس لیے ہے کہ باوجود اس کے ان کا جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے جو ان کی انٹیلیجنس سرویسز ہیں جو ان کا پورے کا پورا جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے وہ اس نے یہ نان سٹیٹ ایکٹرز تو دیولپ کرنا کلٹیویٹ کرنا ان کو مینٹین کرنا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر بلکہ یوں سمجھئے پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں ایران نے جو پرفارمنس دکھائی ان کسی اور ریاست نے نہیں دکھائی میرا اشارہ حزباللہ جیسے گروپس کے ساتھ ہے حماس جیسے گروپس کے ساتھ ہے فلسطینی اسلامی جہاد جو ہے گروپ ہے اس کے علاوہ ہوتیز ہیں یمن میں شیعہ ملیشیہز اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں عراق کے اندر صدر اسد کی سیریہ کے اندر ریجیم جو ہے ان کی معاونت اور پچھلے دس سال میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے جو ریجنل جیو سیکٹیرین وار ہوا ہے اس میں تقریباً ایک لاکھ جو ہے شیعہ ملیشیہز جو موبیلائز کی ہیں ان کو مینٹین کیا ہے اس اب ایران نے کیا ہے تو اس میں ان کو مہارت ہے اور یہ ایک میجر ہے ان کی طاقت کا اور ان کے خطرے کا ایک امپریکل ایوڈنس ہے لیکن یہ تصویر کا صرف ایک روح ہے تصویر کا ایک دوسرا روح بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹریٹیجک فرنٹ یارڈ ہے ایران کا وہ ہے عرب دنیا اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ایران جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیوں کر رہا ہے ڈسپرپورشنٹ بھی جو اپنا خرچہ کرتا ہے ایران وہ اپنے ملک میں کم کرتا ہے اور اس ایریا میں زیادہ کرتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں ریزسٹنس کی قوت نہیں ہے یعنی سب سے بڑی ریاست جو عرب دنیا کی ہے وہ ہے سعودی عرب سعودی عرب کے پاس دنیا کا سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹر پروڈیوسر ہے سپیر کپیسٹی کے حساب سے تو اس کے پاوجود سعودی عرب ایک ریاست بحیثیت ایک ریاست جو ہے وہ کمزور ریاست دے گئے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کا انحصار امریکہ پہ کئی دہائیوں سے تھا اور اب بھی ہے گو کہ اب وہ والے پرانے حالات میرے تو اگر یہ سب سے بڑی ریاست ہے عرب دنیا میں اور وہ کمزور ہے تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے پھر ایران ایک بہت خطرناک چلی ہے پھر ایران کے جو انٹرسٹ ہیں مشرق وستہ میں وہ اسریل کے لیے بھی خطرہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک ڈیورجنس آب انٹرسٹ ہے اور جو کانفلکٹ ہے جو کانٹرڈکشنز ہیں انٹرسٹ کے اندر وہ بہت ہی اکیوٹ ہیں یعنی حضب اللہ کو تیار کرنا اور جو ہے اس کو پشپنائی کرنا اور ان کو راکٹس پروائیڈ کرنا ان کو ایک بہت بڑی ملٹری فورس بڑانا یہاں تک کہ جو ریاست کی ملٹری فورس ہے جو لیبنیز آم فورسز ہیں ان سے بھی زیادہ طاقتور بنا دینا یہ جو ہے ایران کے تو انٹرسٹ میں ہیں اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف تو اس حساب سے بھی خطرہ ہے پھر یہ ہے کہ کوئی اور طاقت اور میرا اشارہ اس وقت ترکی کی طرف ہے ترکی جو ہے وہ ابھی اس طریقے سے مشرق وستہ میں کھل کر کھیل نہیں پا رہا اور اس کے بیچے بھی ایک تاریخی پاس منظر ہے ہم اس میں جا سکتے ہیں اگر اس میں جو ہے اگر سب مطلب ضرور پڑھے تو لیکن وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ایران کا راستہ نہیں روک سکتا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری تصویر جو خاکہ میں نے جو ہے سٹریٹیجک کھینچا ہے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم ایران کو خطرناک تصور کر سکتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ریجنل پاور ہے امریکہ جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے کام کر سکتا ہے لیکن امریکہ بھی ریلائے کرتا ہے کہ ریجنل قوتیں جو ہیں ان کے اندر اتنی سکت ہو کہ وہ ایران کی ان کاموں کو ریزسٹ کر سکیں کیونکہ اگر بالکل ہی امریکہ کے اوپر انحصار کریں تو امریکہ کے پاس تو اب وہ والی لیورج نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے بینڈویٹ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایکسٹینڈ ہو چکی ہے سٹریچ ہو چکی ہے تو وہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایران خطرہ ہے تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ایران کے خطرے کو کنسیکچولائز کرنے کی ضرورت ہے آپ نے کہا کہ ایران ملیٹیریلی کوئی بڑی پاور نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ وہ پروکسی جو سلسلے ہیں جو پروکسی میں ان کو پروڈجیکٹس کہوں گا کوٹ ان کوٹ سیریہ میں ہزباللہ کی صورت میں لیبنان میں فورا لانگ لانگ ٹائم پھر یہ حماس ہے اور دوسرے جو وہاں پہ ایکٹر ہیں پھر یمن میں جو ہو چیز ہیں ان کی مدد یہ بڑے پورڈجیکٹس ہیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ایران پہ سینکشنز جو ہیں ارصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں مگر ان سینکشنز کے باوجود وہ ان پورڈجیکٹس کو بھی کیری آن کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ملیٹیویویویویویویویویویویویویویوی میں ویسٹرن ورلڈ میں اور میڈلیس میں یہ فیر ہے کہ یہ نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں اتنے بجٹ ان کے کڑے ہیں پیسہ اتنا ہے نہیں جتنا ان کے پاس تیل ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران پھر کیسے یہ سب کچھ کر رہا ہے دیکھیں ایران جو ہے ظاہر ہے اس نے اپنے لیے ایک سٹریٹیجک پرابلم کر دیا تو دیکھیں ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کچھ دس ایک سال تو میں ایران دوہزار گیارہ میں گیا تھا میں نے وہاں چار پانچ دن گزارے تھے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں اس زمانے میں میں سٹریٹفر میں ہوتا تھا تو اس حوالے سے میرا وہاں جانا ہوا تو جو میں نے جو وہاں جا کے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران جو ہے تقریباً دوہزار گیارہ بارہ میں پیک کر گیا تھا جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے کریڈٹ کارڈ کسی کا میکس ہو جاتا ہے تو ان کا جو ہے وہ وہ بھی میکس آؤٹ کر گئے تھے اپنی قوت کے اعتبار سے کہ ان کے پاس جو وسائل ہیں وسائل ایک حد تک تھے تو وہ اب اس سے زیادہ کیونکہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے نا آپ نے اپنے اندرونے ملک بھی جو ہے ایک پولیٹیکل ایکانومی چلانی ہے تو تاکہ جو ہے جو لوگ جو ہے جو بدحالی ہے اس کو کنٹین کیا تھا زیادہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے آپ پوری طریقے سے تو لمنیٹ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ ڈس افیکٹڈ رہیں گے اور وہ آپ کے خلاف بولیں گے اور جو ہے مطلب ایک سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو ایک طرف وہ امپیریٹیو ہے دوسری طرف انہوں نے اپنا جو جال پھیلایا ہے خطے کے اندرونے جس کا ذکر آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا اس کی ایک کاسٹ ہے اور وہ کاسٹ کو بیلنس کرنا دومیسٹک پولیٹیکل ایکانومی کے حساب سے میں سبت ہوں وہاں پہ وہ ماکس آؤٹ کر لیا تھے اب اس سے زیادہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے لیکن اور اس وقت جو ہے دوہزار گیرہ بارہ میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پروجیکٹ کو بہت بڑے جو ہے وہ خطرے کا سامنا ہوا کیونکہ اسد ریجیم جو ہے اس کے خلاف ایرب سپرنگ آپرائزنگ شروع ہو رہی تھے اور وہ ایرب سپرنگ آپرائزنگ جو ہے وہ اگر کامیاب ہو جاتے اور صدر اسد کی حکومت کا تختہ الڑ جاتا تو ایران کے پورے کا پورے جو ریجنل جو اس کا پروجیکٹ ہے یا پروجیکٹس ہیں اس کا شرازہ بکر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک سنی مجورٹی گورنمنٹ سیریہ میں آ جاتی ہے جو کہ ایران کے خلاف ہے کیونکہ سیریہ کی جو پلوریلٹی ہے تقریباً کوئی ساٹھ ایک پیسٹ جو عبادی ہے وہ سنی سنی ایرب ہے اگر وہ آ جاتے تو حزباللہ سے ایران کٹاک ہو جاتا ہے اور جو نئی مطلب جیسے کہیں کیونکہ یہ ہے کہ مور ریسنٹلی جو مرز وجود میں آئی تھی جو شیعہ ڈومینیٹڈ گورنمنٹ ہے اراک کے اندر جس کی جو بھی ایران کا ایک پروجیکٹ تھا جو انفورچنٹلی امریکہ کی اراک انویشن نے انٹینشنلی یہاں پہ وہ لا آف انٹینڈڈ کمسیکونسز جانا سادر ہوتا ہے اس کو انٹینشنلی امپاور کیا تو وہ جو حکومت ہے وہ بھی خطرے میں پڑھ گیا تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا they threw everything and the kitchen sink into Syria ان کے پاس سب کچھ جو تھا انہوں نے دعو پہ لگا دیا کیونکہ ان کو ان کے اتنی دہائیوں کا جو جو بیسکلی ایفرٹ تھی جو ان کے انہوں نے جو investment scheme ہی تھی جو اس میں انہوں نے جو محنت کی تھی گوکہ منفی محنت تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو یہ جو reality ہے یہ 2011-12 کے بعد 2011-12 میں اور ناکہ دین جو ہیں وہ وباما انتظامیہ کو اور rightfully یہ جو nuclear deal ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں اس وقت تنقید میں میں بحثیت میں مطلب سب کو پتا ہے میں ریپابلکن ڈیوز میرے ہیں ساتھی طور پر political leaning میری ریپابلکن ہے تو لیکن اس کے اسے کتا ہے نظر اوبان انتظامیہ نے ایک وہ کام کیا تھا 2011-12 کے اندر جو کسی پہلی انتظامیہ نے نہیں کیا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ ایک بین الاقوامی سطح پہ ایران کی اوپر وہ جسے کہتے ہیں کہ biting sanctions impose کر دیئے تھے ان کو ایک تو وہ جو international system سے باہر کر دیا تھا وہ جو banking system ہے لیکن اس سے زیادہ انہوں نے انڈیا جیسے ملک Korea جیسے ملک Japan جیسے ملک کو بھی convince کر لیا تھا کہ آپ اپنے جو تیل کی imports ہیں خام تیل کی imports ہیں ایران سے ان کو کام کر دی سو روس جو کہ ہمیشہ ایران کا جو موئمہ ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے امریکہ کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے even چین یہ کرتا ہے یہاں تک کہ چین اور روس بھی اس پہ امادہ ہو گئے تھے اسی وجہ سے ہم نے دو ہزار تیرہ میں اور اس کی پر میرے جو ہے مزامین ہیں اس زمانے میں کہ میں نے predict کیا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں یہ nuclear deal ہو گی جو preliminary ہوئی تھی نومبر میں جا کے اس میں اپنا اس سال وہ ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ ایران ایک dead end پہ پہنچ چکا تھا اس وقت اس کو اپنی domestic economy بھی چلانے کے لیے اور جو یہ جال پہت رہلایا تو اس کو بچانے کے لیے sanctions سے relief کی ضرورت ہے اس sanctions کی relief کے لیے انہوں نے وہ معایدہ کیا جو دو سال لگے بنانے میں دو ہزار پندرہ میں جو بابا انتظامیہ کا اس سے یہ ہوگا کہ ایران جو ہے کو تھوڑا bandwidth اس کا اپنا کیا نام ہے بڑھ جائے گا کیونکہ دیکھیں اس وقت مجھے یاد ہے دو ہزار گیرہ میں جب میں گیا تھا تو ایک ریال ایک ڈالر گیرہ ہزار ریال کے برابر تھا اور ایک سال کے بعد وہ چھتیس ہزار پہ پہنچ گیا تھا اتنی بری حالات تھے کتنا زیادہ وہ احمد نجات گورنمنٹ کے اوپر دباؤ تھا اسی وجہ سے وہ ٹیبل پہ آئے تھے تو کمپیل کیا تھا تھا ان کو ٹیبل پہ آنے کے لیکن پرابلم یہ ہے یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے اس ایشو کے اوپر دوسرا یہ کیا جو ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل نے صرف اور صرف نوکلئر ایشو کے اوپر فوکس کیا تھا اور اس کے اوپر بھی بہت ساری کمزوریاں تھیں اس ڈیل کے اندرے لوپ ہولز تھے جو ایران جو ہے وقت کے ساتھ ایکسپوائٹ کر سکتا تھا لیکن ایران کا جو جارہانہ پرفارمنس رہی ہے جارہانہ بیہیویر رہا ہے مچھرے کبستہ کے ساتھ سے اور جو بلیسٹک مسل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ایران نے کام کیا ہے اس کے حساب سے اس وہ ایشو زیرے بحث نہیں تھا اور وہ ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو جو ڈیڑھ سو بلین ڈالر یک وقت ملے اس سے ان کو مزید تواہ نہیں ملی تو آپ سوچئے کہ ایک ریاست جو سینکشن زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ریڈکلی ریجن کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو جو ہے ری شیپ کر رہا ہے اگر ان پر سینکشن نہ رہیں تو پھر سوچئے کیا ہو سکتا ہے تو یہ خطرہ ہے یہ وہ پس منظر ہے جس میں ہمیں ایران کو خطرہ سمجھنا ہے اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو بس پھر ہم جو ہے وہ مطلب اگر ہم اینٹی ایران ہیں تو ہم اس کو جوں کا تو حضم کر لیں گے کہیں گے کہ اچھا ہاں بھئی خطرہ ہے اگر ہم پرو ایران ہیں یا نوٹرل بھی ہیں تو ہم کہیں گے نہیں یار دیکھیں یہ امریکہ کا جو ہے وہ پروپاگینڈا ہے جو لوگ ہم دیکھتے ہیں مطلب انیلیسس کی دنیا تو بہت محدود ہے پاپلر ڈسکورس میں تو جو ہے زیادہ تر اپنے جو آرہا ہے لوگوں کی وہ سامنے آتے ہیں کامران صاحب بلا شبہ ایران کی جو اس ریجن میں ایمپورٹنس ہے اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان پہ آپ کے ساتھ ایک نہیں ہم کئی شوک کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی آنے والے دونوں میں آخر میں صرف میں ایران کے ہی کانٹیکس میں ایک بات مختصرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ریسینٹلی ولاڈی میر پیوتن ایران کے صدر اور ترکی کے صدر کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جس میں وہ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا پیغام ہے دنیا کے لئے دیکھیں اس میں ڈیبنکر تک کس کی بات کی جا رہی ہے ظاہر ہے ایران ہوسٹ کیا ہے اور صدر رئیسی جو ہیں وہ درمیان میں ہیں اور ایک طرف ان کا ہاتھ جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں صدر پوتن کا ہاتھ دوسری جانب جو ہیں صدر اردوان ہے تو اگر ایران کے پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو ان کا یہ ہے کہ وہ جو دباؤ میں ہیں سوکر کیونکہ دیکھیں نوکلیر ڈیل تو ہو نہیں پا رہی اور صدر بائیڈن جو ابھی مشرقے وہ اس طرح کا دورہ کر کے آئے ہیں اس سے جو ہے مطلب وہ ایک بیسیکلی ایران کے خلاف جاتا ہے تو ایران پوش بیک کرتا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سگنل کر رہے ہیں کہ ہمارے آپشنز جو ہیں ہم تن تنہا نہیں ہیں آپ جو مرضی کر لیں یہ دیکھیں آپ کا اپنا نیٹو میمبر سٹیٹ جو ہے اس کا صدر جو ہے تیران آیا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں آپ جنگ کر رہے ہیں یکرین کے اندر آہ روس کے خلاف تو وہ بھی ہمارے ساتھ تو یہ یہ وہ پیغام بھیج رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفنسیو میجر ہے میں اس کو جارہانہ میجر نہیں کہوں گا یہ وہ ڈیفنسیو ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کا جو آہ جو صورتحال ہے ان کی جو ان کی سچویشن ہے آہ اس میں وہ ڈیفنسیو کی ہو سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آہ اگر زیادہ وہ جارہانہ کاروائی کریں گے تو لینے کے دینے بھی بڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں صدر پوٹن کی تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹن ہے ابھی کچھ دن پہلے وہ تاجیکستان میں تھے آہ پھر انہوں نے جو ہے وہ آہ ایک کیسپین کانفرنس بھی اٹینڈ کی اور اب وہ تیران پہنچ گئے تو وہ بیسکلی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یار تم نے میرے خلاف سینکشن لگائے میں تم نے مجھے ایک جو ہے وہ آہ ایک نیگٹیو کی طور پر جو ہے پیش کیا ہوا ہے اور یہ وہ یہ دنیا کو باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سارا پروپگینڈا ہے دیکھیں وہ ایران بھی جا سکتے ہیں بی ایک وقت جنگ بھی لڑا سکتے ہیں روس کے اپنا آہ یوکرین میں اور پھر انہوں نے جو ہے اب وہ جو گیز پرام نے جو ہے جو آہ اپنا فورس میجور کیا ہے جو تبانہ جو نیچرل گیز کی سپلائیز بند کی ہیں اس کی طرف سے وہ پوش بیک کر رہے ہیں تو ان کے پوائنٹ ویو سے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ فوٹو آپ تھا تو یہ تو وہ پوش کر رہے ہیں رہا سوال صدر اردوان کا تو ظاہر ہے ان کا وہ موقف نہیں ہے جو دوسروں کا ہے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایک آنسٹ بروکر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں وہ ایران سے بھی بات کر سکتے ہیں گو کہ ایران کے ساتھ ان کی اپنی رائیولری ہے روس کے ساتھ ان کی اپنی رائیولری ہے لیکن وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ تریکہ جو ہے اس کو ترکی کے ضرورت ہے کیونکہ ترکی جو ہے وہ ایران سے بھی بات کر سکتا ہے روس سے بھی بات کر سکتا ہے سالسی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ صدر اردوان is being himself ان کو اس قسم کے فوٹو آپس پسند ہیں کیوں کیونکہ وہ جو خاصے غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنا جو ان کا ایک سپورٹ بیس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس طرح کی فوٹویں ان کو کے جو وہ ہے جو موٹ بینک ہے یا ان کا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے جو کہ صرف ترکی میں محدود نہیں آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ایون مغرب کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ترک ہوں وہ کہیں کہ بھی ہوں بالخصوص پاکستانی وہ بڑے دیوانے ہیں صدر اردوان کے تو یہ ان کو میسج جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم کیا ہے تو بلکہ آج کسی سے جو ہے وہ ویٹس ایپ کے گروپ کے اوپر جو ہے وہ مزاق چل رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب ہوتے تو شاید وہ بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بیسکلی جو ہے کہ ان کی لیے دومیسٹکلی دومیسٹکلی جو دومیسٹک پولٹیکل ان کا کمپلشن ہے اس کو بھی صرف کرتا ہے آپ نے عمران خان کا ذکر کیا اگر وہ وزیراعظم ہوتے تو خاصا امکان تھا کہ وہ بھی اس تصویر میں موجود ہوتے اور اس وقت وہ وزیراعظم نہیں ہیں تو زیادہ روس کی بات کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے پنجاب کے بائل ایکشن کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ عوام میں پاپولر ہیں پاکستان کی اس وقت بہت بڑی میجورٹی جو ہے پاپولیشن کی وہ ینگ لوگوں کی ہے صرف میں جے آہاب ٹو بی فیر میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں صرف ینگ لوگوں میں ہی نہیں ملٹری کے خاندانوں میں ریٹائر آ 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 یہ بھی سمجھتا ہوں کامران بخالی صاحب کہ عمران خان اس وقت جو پاکستانی عوام کی اکثریت کا جو ایک mindset ہے اس کے representative ہیں یعنی وہ hyper nationalism غیرت مندی کی باتیں کہ جی ہم دنیا میں چھا جائیں گے ہمیں کسی قسم کی بغیرتی کوٹ ان کوٹ نہیں چاہیے تو کیا عمران خان کا جو narrative ہے وہ صرف عمران خان کی حد تک نہیں ہے پاکستان کی عوام کی اکثریت جڑی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس narrative کے ساتھ پاکستان واقعی ہی آگے جا سکتا ہے جی طائر صاحب بہت زبدست تناویس صاحب نے دیا ہے اس میں میں جو ہے اب تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ٹھنک ہم 1993 میں دوبارہ پہنچ چکے ہیں اور 1993 کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت تک جو ہے نواز شریف اور ان کی پاکستان مسلم دیگ کی جو جماعت تھی وہ بیسکلی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا مانا جاؤ گی تھی 1993 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی مطبق اس سال نہیں ہوا مطبق اس اسٹیبلشمنٹ سے آرڈرز لینے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت سارے مسلس فلیکس کر سکتا ہوں اب اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کیا مسکلیٹ کر رہے تھے کس حد تک کس حد تک وہ صحیح تھے لیکن ہماری گفتگو کے پروپسز کیلئے میں کم از کم ہم یہ چیز جو ہے ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اس وقت وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا آئی ٹھنک کہ عمران خان صاحب کو یہ جو پنجاب میں کامیابی ہوئی ہے جو کہ نو ڈاوٹ کہ اب پہلی دفعہ کیونکہ دیکھیں یہ میں اور آپ بھی ڈسکس کر چکے ہیں بارہا دفعہ کہ اور میں نے جو لگتا ہے کہ جو لاسٹ آپ کے ساتھ سیگمنٹ کیا تھا اس میں میں نے ایک آتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی ایکچول مقبولیت کتنی ہے کیونکہ ان کو ان کی پشت بنائی کی گئی ہے دوہزار تیرہ میں جو وہ زیرو سے چھتیس سیٹوں پہ گئے اور پھر چھتیس سے ایک سو انسٹھ سیٹوں تک پہنچے دوہزار اٹھارہ میں اس میں سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ انیبل کیا تھا وہ پوری کے پوری گیم بنا چلی تھا اب پہلی دفعہ ہمارے پاس ہی ایک انڈیکیٹر نہیں ہو کہ چھوٹا انڈیکیٹر ہے ایک لحاظ سے چھوٹا سیمپل سیٹ لیکن بڑا واضح ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ اور وہ نمبرز میرے سامنے نہیں ہیں لیکن جس حد تک مجھے معلوم ہے کہ وہ جو مارجن آف دکٹری ہے ان سولہ حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس پنجاب کی اسیملی کے الیکشن کے لیے کانیاب ہوئے ہیں وہ کمفٹیبل مجورٹی کے ساتھ ہوئے ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو وہ ووٹ نہیں پڑے جو کہ ہم سب توقع کر رہے ہیں کہ وہ پڑھیں گے بلکہ لاہور میں اپنے جو ان کا گڑھ ہے اس میں جو ان کو پسپائی ہوئی تو اب پہلی دفعہ ایسا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا میریٹیف ایس ٹیکنگ شیپ اور وہ ٹریکشن گین کر رہا ہے نہ صرف ان کے جو مطلب جو ان کے ٹریڈیشنل جو پاکٹ سب سپورٹ ہے یعنی خیبر پکتونخواہ میں وہ خاصے عرصے سے ہیں مقبول وہاں کی صوبائی حکومت چلا رہے ہیں پھر وہ جو ہم اربن کالج ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس کی بات کرتے ہیں پرو ملٹری ایکو سسٹم کی جو فیملی سے ہم کی بات کرتے ہیں اب لگتا ہے اس سے باہر جا چکا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے پاکستان مسلم لیگ نواز ووٹ کیمپ تو دین جو ہے ایک کلیر میسیج کہ آپ کی گفتگو اب وہ گفتگو غلط ہے صحیح اس پر ہم جا سکتے ہیں لیکن یہ چیز یہ ایک چھوٹا سا ثبوت ہے and I don't want to generalize on it کیونکہ حالات تبدیل ہوتے وے دیر نہیں لگتے اور بہت ساری بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اور جو لوگ اس کی پر کام کرتے ہیں مطلب جو ایک ایک انامکس اور جو فائنانشل سیچویشن نے جو یہ ریزلٹ پروڈیوز کیا ہے تو وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ incumbent جماعت ہیں اور آپ نے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ پروڈرام کیا ہے اور اس پروڈرام کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی ہے تو چاہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ پشلوں نے کیا کیا تھا وہ آپ کو الزام کھراتے ہیں اور سارے کا سارا غصہ آپ کی اوپر فوکس کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں غصہ on ballot box غصے کا اظہار ballot box پہ ہوتا ہے اور جو جماعت incumbent ہوتی ہے چاہے وہ کتنی دیر کیلئے کیوں نہ آئی ہو اس کو وہ مہنگا پڑ جاتا ہے تو ظاہر وہ بھی element ہے تو جہاں ان کی ان کی ان کی گفتگو کو traction ملی ہے وہاں پہ یہ anti اپنا usual suspect sentiment پہ ہے ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی ایون ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھیں چاہے یہ امریکہ میں ہم نے دیکھا تھا دوہزار سولہ کے لیکشن کے لوگوں کو اتنی ٹرمپ سے محبت نہیں تھی جتنی ان کو تکلیف تھی ہلری کلنٹن سے کیونکہ ان کا ایک رپیٹیشن تھا انہوں نے ایک پرسپشن کر دیا تھا اور یہ صرف اپنا کیا نام ہے ریپبلکنز کے درمیان نہیں بلکہ ڈیموکرات کے اندر بھی کہ یہ ہے یہ she is not she shouldn't be running یہ صحیح candidate نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں خوبے علی کا اتنا element نہیں ہے جتنا بغض معاویہ ہے کہ یعنی i think کہ عمران خان کی کمزوریوں کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے سپورٹر بھی لیکن ان کو اس قدر وہ جو ہے متنفر ہیں usual suspects ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں مولان فضل الرحمن کی ANP ہو گئی MQM ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو وہ usual suspects کے خلاف جو sentiment ہے وہ بھی ان کے حق میں آیا ہے so i think these are the explanations but net effect یہ ہے کہ i think کہ اب عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں پر لگ تو ایسے رائے اب مطلب again چھوٹا سیمپل ہے کوئی اتمی بات نہیں کی جا سکتی لیکن i feel that it's like joh 1993 میں جہاں نواز شریف کھڑے تھے وہاں آج اپنا عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور بہت ہی زیادہ جارہانہ طریقے سے یعنی جو جس قسم کا بیہیویر عمران خان صاحب ان کے جماعت ڈسپلے کر رہی ہے اگریسف بیہیویر towards establishment towards supreme court towards everybody وہ جو ہے وہ فرق ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس حد تک نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن میں بات کر رہا ہوں the break with the establishment that you don't need the establishment to win an election تو اس کی ہمیں جھلت نظر آئی ہے and i think that's where we are right now اسی context میں میں مقتصرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو economic حالات ہیں ان کے تناظر میں پاکستان کا نام سری لنکا کے بعد دنیا میں لیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان سری لنکا کی جو صورتحال ہے اس صورتحال سے ملتی جلتی situation کی طرح بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف سے پیسے release نہیں ہو رہے اور اگر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پیسے release ہو بھی جائیں تو بھی پھر کتنے عرصے تک یہ چند billion ڈالر ساتھ دیں گے پاکستان کے economic جو صورتحال ہیں وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہی ایک ironic چیز ہے اگر پشلی گفتگو کو یہ جو آپ کا سوال ہے ان دونوں کو جوڑا جائے تو یہ irony ہے ان دونوں کے درمیان کہ ایک طرف تو عوام جو ہے mandate اس کو دے رہی ہے جو پاپلسٹ پاولیٹکس میں بلیر کرتا ہے جو پاپلسٹ پاولیٹکس کرتا ہے جو ریشنل پریگمیٹک جو بیہیویر ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا تو وہ ظاہر ہے پھر آئی ایم ایف کی ڈیل اور آئی ایم ایف کے ساتھ مطلب let's play this out let's say کہ کچھ ہفتوں مہینوں میں شعباز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے election call کر دیتا ہے یا وہ خود call کر دیتے ہیں یا ان کے ان کو ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کی مجارٹی نہیں رہتی تو ان کو election اس صورت میں ہوتا ہے اور پھر ایک اور assumption بھی ہم کر لیتے ہیں کہ اگلا election جو ہے اس میں at least عمران خان کو simple majority مل جاتی ہے اپنے بلبوتے مطلب وہ والا حال نہیں ہوتا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ان کو بالکل ہی مطلب جو ہے وہ basically ان کو جو کندے پر بٹھا کے لانے والا جو element تھا وہ نہیں ہے وہ اپنے genuinely وہ ایک majority لے جاتے ہیں اور اپنے ارگرد پھر allies کی ایک حکومت بناتے ہیں تو وہ کس وہ کس نیریٹیو پہ ووٹ لیں گے وہ مطلب کیا ان کا mandate کس چیز کا ہوگا ان کا mandate جو ہے وہ دو ہوں گے ایک تو وہ جو گفتگو کرتے ہیں anti-american anti-western hyper nationalistic جس کا آپ نے ذکر کیا religious based conversations جو ان کی ہوتی ہیں تو وہ وہ clash کرتی ہے national security needs کے ساتھ national security needs کہ آپ ان جو ہیں وہ یہ demand کر رہی ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو ذرا side تک کریں اور practically دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کب تک آپ نے صحیح سوال کیا کب تک یہ چند billion ڈالر آپ کو اگر inject ہو بھی جاتے ہیں جن کا inject ہونا بھی ابھی سوال یا نشان ہے اس پر کیونکہ آج بلومبرگ کی خبر تھی کہ وہ جو سعودی عرب کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے دینا ہے یا جو ڈیگر ڈونرز نے دینا ہے وہ IMF جو ہے وہ کے اوپر انحصار ہے اور IMF بھی depend کر رہی ہے کہ باقی لوگ دیں گے پیسے تب یہ گاڑی آگے چلیں تو یہ بہت critical economically financially پاکستان جو ہے وہ ایک انگریزی کی اسطلاح امریکن اسطلاح ہے ایک come to Jesus moment ہے کہ وہ اب جو ہے آپ کے پاس no way out ہے اب یہ this is it اب آپ کو وہ hard decisions لینے ہیں اور اگر اب بھی آپ business as usual کے تحت behave کریں گے اور جو past behavior ہے کہ چلو یار تھوڑے پیسے آ جائیں گے کچھ وقت نکل جائے گا پھر بعد کے بعد میں دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو you it could be really seriously fatal ٹھیک ہے آپ کو بہت بڑا نقصان کر دیں گے ملک کا تو ایک طرف عوام کا sentiment ہے دوسری طرف وقت اور حالاتی demands ہیں وہ آپس میں sink نہیں ہو رہے جس وجہ سے پاکستان می بھی جو ہے politically عمران خان کے صاف کی طرف جکاؤ ہے جو ہے جو ہے وہ اگلے ہفتے اوزبیکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے بہت بڑی conference ہونے چلیے اور وہ بھی جو ہے اتنی زیادہ energy اس کی اوپر اس لیے اوزبیکستان لگا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور پاکستان تو چلیں بہت کمزور ریاست ہے اس وقت وہ مطلب کیسے deal کرے گی اور وہ تو compromised ہے پاکستانی ریاست اور قوم compromised ہے طالبان کے حوالے سے طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اندر وہ strategic depth enjoy کرتے ہیں جو پاکستان ironically develop کرنا چاہ رہا تھا افغانستان کے اندر تو الٹا ہو گیا تو یہ تو پاکستان تو بہت ہی کمزور ریاست ہے لیکن اوزبیکستان کے وہ حالات نہیں ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ وقت اور energy اور resources اس کی طرف لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے once again پاکستان کی جو public sentiment ہے جو پاکستان جو manifest کرتا ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے اندر تو کاسی کرتے ہیں public sentiment کی that doesn't sink with what is needed for Pakistan right now آپ نے اوزبیکستان میں ہونے والی conference کا ذکر کیا میں آخر میں اسی طرف آ رہا تھا اس پہ تھوڑی سی بات اور چیت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی شو کو conclude کر سکیں اوزبیکستان میں افغانستان کے حوالے سے جو ایک بین عقوامی conference ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان بھارت اور central isian states خاص طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک طرف اس ریجن میں ایران ایک بہت بڑا challenge ہے دنیا کے لیے افغانستان ایک challenge ہے خود پاکستان کی economic صورتحال اور political صورتحال challenge ہے شری شری لنکا اس سے گزر رہا ہے تو طالبان کی اس وقت کیا صورتحال ہے جس صورتحال کے تناظر میں وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اسی ایک سوال میں دوسرا سوال میں جوڑتا ہوں یہ کانفرنس کیا حاصل کر سکے گی جی بہت اچھے سوال کیا آپ نے طاہر صاحب دیکھیں ایک moment of threat ہے سب کے لیے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا تو سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی explanation کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کیسا وہ threat ہے سب جانتے ہیں اس کی پر بہت کفتگو ہو جائے لیکن اوزبیکستان جو ہے اس کو ایک threat دیکھ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اوزبیکستان ایک بڑے transition سے گزر رہا ہے اندرونی طور پہ بھی اور بین الاقوامی علاقائی طور پہ بھی اندرونی طور پہ ابھی صرف چھے سال ہوئے ہیں چھے بھی پورے نہیں ہوئے ستمبر میں ہوں گے یہ نئے صدر آئے تھے شبکت مرزی ہویا ہے جنہوں نے اسلام کریم آف سے جو کہ نائنٹین نائنٹی ون سے لے کے دوہزار سولہ تک صدر تھے تو اس کے بعد وہ نئے صدر آئے ہیں اور انہوں نے ایک transition کی طرف اوزبیکستان کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ جو عامرانہ جو ایک نظام تھا چدید عامرانہ جو almost totalitarian نظام تھا اسلام کریم آف کا اس میں وہ انہوں نے flexibility show کی ہے اس میں انہوں نے اس جو ہے اس کو transform کرنے کوشش کی ہے civil society میں کچھ انہوں نے openings کی ہیں کہ جہاں مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گنجائش create کی ہے ایک space create کی ہے کہ اگر لوگ اسلام practice کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک transition ہے اسی طریقے سے بن الاقوامی جو economic situation ہے اس کے حوالے سے بھی اسبیکستان کے اوپر بہت سارے اس کے اثرات ہیں اسبیکستان جو ہے کے پاس بہت سارے وسائل ہیں وہ والے نہیں ہیں جو کازخستان کے پاس ہیں آئل کے حوالے سے لیکن پھر بھی خاتر ہوا ہے تو لیکن they are subject to global geoeconomic and geofinancial currents تو یہ ایک بڑا ہی strategically perilous moment ہے پھر اور ایسے اسنا میں ایک طرف روس یکرین پہ چڑھ رہا ہے دوسری جانب طالبان کے قومت آ چکی ہے یعنی northern flank میں ان کو وہاں سے یہ ہوا چل رہی ہے جو مشرق کی جانب آ رہی ہے ایک روس جو ہے وہ جو یکرین پہ جو جنگ ہے اس کے اثرات سے ان کو deal کرنا پڑ رہا ہے نیورنگ کازخستان میں چھ مہینے پہلے سات مہینے پہلے اپرائزنگ ہوئی اور کازخستان تو صرف انیس ملین کی آبادی کا ملک ہے اور بہت بڑا رکھتا ہے اسبیکستان تو بہت چھوٹا سا ہے اگر نقشے پہ دیکھا جائے اور وہاں تو پینتیس ملین کے قریب لوگ ہیں سب سے بڑی آبادی ہی سنٹرلیجیا کی اسبیکستان کے اندر ہے اس کے برعکس چھ سات ملین ہیں تو کمینستان میں اور اسی درہ سنگل ڈجٹس میں کازخستان ہے اور تاجکستان بھی جو ہے کچھ زیادہ نہیں اور وہ ملک جو ہیں وہ تینوں جو باقی جو تینوں ملک ہیں وہ چھوٹی ریاستیں اور کمزور ہیں انہیرنٹلی لیکن اسبیکستان جو ہے وہ اور پلربل اسی وجہ سے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے بلکہ یوں کہ یہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ وہ ایک پرائیگمیٹک طریقے سے طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے تسلیم تو نہیں کریں گے اسلامی ایمیرٹ کو لیکن پرائیگمیٹک طور پر وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی افغانستان میں طفانِ بتمیزی برپا ہے وہ کہیں ان کے علاقے میں نہ آج اس کے لیے انہوں نے مفت بجلیوی فرام کی ہے ہم کو ایک سال کے لیے طالبان کی ریاست کو اور ہمینیٹیرین اسسٹنس پروائیڈ کر رہے ہیں بہت سری ڈیپلومسی ہو رہی ہے اس وقت یوں سمجھئے اوزبیکستان جو ہے وہ افغانستان کو مینج کرنے کے لیے ایک طالبانائز پوسٹ امریکن افغانستان کو مینج کرنے کے لیے معافی چاہوں گا ایک لیڈ رول لے رہا ہے اسی وجہ سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس کانفرنس میں دو آدھا ایک حدف یہ ہے پہلا کہ کسی طریقے سے افغانستان کو مزید بگڑھنے سے حالات کو مزید جو ہمینیٹیرین کرائیسس ہے وہاں تو اس کو مزید بگڑھنے سے روکا جائے دوسرا ایک بہت ایمبیشس ہے پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں وہ تھرٹ دیکھ رہے ہیں وہ اپرچونٹی بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں کنیکٹیوٹی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے سنٹرل ایزیا اور ساؤتھ ایزیا کے دمیان اس کی بات چیت پاکستان میں بھی ہوتی ہے وہ باجوہ صاحب کے اور امان خان صاحب کی حکومت کے دور میں وہ جیو ایکنومکس کی بات آئی تھی جو باجوہ صاحب نے خود کی تھی کہ بھئی اب ہم جیو ایکنومکس کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصر یہ ہی تھا کہ ساؤتھ ان سنٹرل ایزیا کے اندر ایک کنیکٹیوٹی کا کوریڈور ہو ٹریڈ ہو ڈیولپمنٹ ہو انفرسٹرکچر ڈیولپ ہو اس سارے کا سارا داروں مدار اس بات پہ ہے کہ افغانستان ایک بلیک ہول نہ ہو افغانستان جو ہے سازگار ہو حالات وہاں پہ تاکہ یہ عام دورفت ہو سکے یہ جو ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر دیکھیں وہ تو میں اس پہلا گول بھی بہت مشکل ہے کہ بھئی کسی طریقے سے مزید حالات ناخراب ہو افغانستان میں وہ بہت مشکل ہے کیونکہ افغانستان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان کی ایک عمد جو ہے اس کے ساتھ لیندین بڑھے اور اس کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ لیمٹیشنز ہیں بین اللہ قوامی برادری جو ہے وہ نہیں اتنی جلدی بغل گیر ہونا چاہتی طالبان کی اس ریاست کے ساتھ کیونکہ وہ human rights abuses ہیں خواتین کے ساتھ جو ان کا صلوق ہے وہ سب کے سامنے تو ایک طرف تو وہ نہیں ہو باتا لیکن یہ جو کنیکٹیوٹی والا ہے یہ بھی بہت ambitious project ہے لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ گو کے یہ connectivity مارزے وجود میں نہیں آئے جو تصور ہے جو vision ہے اس کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس project کو شروع کر دیا جائے اس پہ اچھ پیش رفت ہو تو آپ کے پاس بینل اقوامی برادری کے پاس ایک mechanism آ جائے گا کہ جس طریقے سے کہ جس کے سہارے سے یہ افغانستان کو manage شاید کیا جا سکتے ہیں میں شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارے ifs built ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس وقت جو حکومت کرنے کا جو pressure ہے اس سے دو چار تو وہ ایسے مور پہ ہیں کہ جہاں ان کو governance economics development کی issues کی جانب ڈھکیلہ دعا سکتا ہے تاکہ وہ کم سے کم یہ جو religious radicalism ہے ideology ہے کہ شریعہ نافذ کر دو اور لوگوں کے ہاتھ کار دو عورتوں کو بند کر دو اور جو بھی وہ کرتے ہیں یہ اسلامیس جہادس جو ان کی ہے اس سے ان کا رجحان جو ہے وہ کم ہو سکے جائے گا تو نہیں کم کیا جائے تو ان کو stake مل جائے کہ بھائی یہ ایسے یہ کہ جیسے آپ کسی کی اوپر dependency create کر دیں کہ وہ اس کی ضرورت صرف جو ہے ایک طریقے سے پوری ہو سکتی ہے تو وہ پھر اس چیز کو اپنی decision making میں factor in کرے گا کہ اچھا یار مجھے جو ہے مطلب ان لوگوں سے یہ چیز دھرکار ہے اگر میں behave نہیں کروں گا تو یہ جو چیز مجھے چاہیے یہ مجھے ملے گی تو اگر طالبان کو کسی طریقے سے اس طرف گھسیتا جائے کہ بھائی دیکھو یہ آپ کے بھی مفاد میں ہیں چالیس ملین آپ کے ملک کی آبادی ہے بھوک آف لاس آپ نہیں چاہتے لیکن ایک ہی طریقہ کار ہے اگر آپ ایک اکانومکس پر فوکس کریں تو ٹھیک ہے اوور نائٹ تو تبدیلی نہیں ہوگی کئی دہائیاں لگ جائیں گی میں اپنی زندگی میں تو مطلب یہ ہوتے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یہ ہوگا لیکن کم از کم جو ہے کوئی مینیجیبل طریقہ کار کوئی مارس ویونڈی کوئی میکنیزم ہو کہ جس کے ذریعے طالبان کو بہت ادریج جو ہے وہ انگیج کیا جا سکے کہ بھائی فوکس کرو ایکانومکس پہ انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ پہ یومن ڈیویلپمنٹ پہ ان ایشوز پہ کرو کیونکہ آپ تو بینک راپٹ ہیں نا آپ کے اگر مطلب آپ کیا بینک راپٹ ہیں آپ سے پہلے جو حکومت تھی جس کو پوری دنیا نے جو ہے سنبھال کے وہ سہارا دیا ہوا تھا وہ بھی انٹرنیشنل ایڈ پہ زندہ تھے تو آپ تو کسی کھاتے میں نہیں تو آپ کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ آپ ایک ریجنل جیو ایکانومک جو ہے ایک نیٹ ورک کے اندر پلگ ان ہو تو اگر اس کی طرف کو کوئی مطلب کوئی اس جانب جو ہے مطلب جو ریجن کے خطے کے جو ممالک ہیں جو مطلب اور اس میں مغرب اور امریکہ کو بھی شامل کر رہا ہوں اگر یہ اس کو اس طرف ہم جانا شروع کریں تو شاید کچھ حالات افغانستان کے بہتر ہو سکیں اور مزید خرابی نہ پیدا ہو کیونکہ دیکھیں صرف افغانستان نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا پاکستان بھی جو ہے وہ اٹ رسک ہے بھارت کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں شریف لنکا کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک گلوبل ریسیشن چل رہا ہے گلوبلی جو ہے ایکنومک حالات خراب ہیں تو یہ بڑا پیرلیس ٹائم ہے and i think کہ اس وقت ضرورت ہے اور جو زباکستان کر رہا ہے اس کی ریاست کر رہی ہے i think ان کو وہ ایک ریسپونسبل ریاست ہے ان کو جو ہے خصوص مغرب کی جانب سے وہ ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج ہم نے بات چیت کی آپ کے ساتھ strategic thinking میں ایران کی جو صورتحال ہے افغانستان کی صورتحال ہے سینٹل ایشیا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اور جو ایکنومک situation ہے ان سب پر بات چیت ہوگی اگلے ہفتے آپ سے views بات چیت سن رہے تھے strategic thinking میں کامران بخاری صاحب کی آپ ہر ہفتے ان کی بات چیت ان کا analysis سنتے ہیں آنے والے جنوں میں ہم اس analysis کو اور formalize کریں گے اور اس کی شکل بہتر بنائیں گے آج کا بلا تقلق تیجیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری apps ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کے ساتھ آپ ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے contribute بھی کر سکتے ہیں through paypal patreon اور credit card موسیقی 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 موسیقی